موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبر کشمیر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشید سب سے پہلے ڈالنگ کے نظر اہم ہیٹ لائنز پر بانڈی پور اسمبل میں دھما کا قاتون سمیت چھ عام شہری ہوئے زخمی فورسس نے علاقے میں سرچ اوپیشن کا کیا آقاس پہنچ اور راجبری سے متحصل جنگلات میں بدستور تلاشی مہم جاری غیر معاولی سیکریٹی الڈ اندھار میں سڑک بند ہونے پر عوام کو مشکلات کا سام پاک کرکٹیم کے جیت پر جشن کا الزام سامبہ میں ساتھ نوجوان گرفتار سرینگر میں دو کے اقلاق مقدمہ کیا یہی کشمیری نوجوان سے بات چیر کچھ لوگ رہتے اور کھاتے ہندوستان کہیں لیکن ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے محبوبہ مفتی کو رویندر رینہ نے بنایا تنقید کا نشانہ بجرنگدن نے جمعوں میں کیا احتجاج نوجوانوں کی خلاف کاروائیاں مرس کا علاج نہیں سجاد لون کا ردیعمل پاکستان کی تائید میں مظاہروں کی بھی کی مذہبت عمیر شاہ کے دعوان کو جی امیر نے قرار دیا کھوک لے جمع کشمیر کے ریاستی درجے کو بحال کرنے کا مرکز پر دیا سور جمع کشمیر شپسینہ یونٹ کا جمعوں میں احتجاج بردی مہنگائی کے خلاف گھوڑا گاڑیوں پر نکالا گیا مارچ برباری کے نتیجے میں میوہ باغات کو پہنچا شدید نقصان باغبان تاجر انجمنے اور سیاسے قائدین نے راحت پہنچانے کا حکام سے کیا متعلق اور برف کی صفائی کے بعد مغل روڈ کو بحال کر دیا گیا گاڑیاں اپنی منزلوں کی طرف ہوئی روان اور راجوری میں آزادی کامریت مہت صاحب کے تحت بائیک ریلی کا احتبام سیاحت کو پروختین حکام کی جانب سے جاری میں اغتاوا بڑھیں گے تفصیل خبروں کی جانب لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بانڈی پورا کے سنبل علاقہ میں ایک پرسرار دھماکے میں قاتون سمیت چھے افراد شہری زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق منگل کی صبح سمبل ٹاؤن میں سومو ٹیکسی سٹینڈ پر ہونے والے اس دھماکے کے نتیجے میں یہاں موجود چھے افراد زخمی ہو گئے جن میں قاتون بھی شامل ہیں دھماکے کے بعد دو زخمیوں کو قریبی اسپتال منتخل کیا گیا اور علاقے کی ناکبندی کرتے ہوئے فورسز نے سرچ آپریشن کا آقاز کر دیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق مشتبہ از کریت پسندوں نے فوجی قافلے کو نشانہ بنایا تھا لیکن اس کی ازد میں آنے کے نتیجے میں چھے عام شہری زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کی شناخ محمد التاق فیصل فیاس مشتاق احمد تسلیم بانو عبدالحمید اور فیاس احمد سے کی گئی ہے وہیں فورسز نے دھماکے کے وقام کی ناکبندی کرتے ہوئے مشتبہ حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی ہے زخمیوں کی شروع کرتے ہوئے پونچ میں آج سول میں دن بھی جنگلات میں چھوئے اس کریت پسندوں اور درندازوں کی تلاش لگا تر جاری ہے اگرچہ کہ سرچ آپریشن کے دوران پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے واقعات پیش نہیں آئے ہیں لیکن مندھار سمیت دیگر سرحدی علاقوں میں ایک تناؤ جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے پونچ میں سرحد سے متصل جنگلات اور قربوجوار کے دیہات اور دیگر علاقوں میں فورسز کی جانب سے خصوصی ناکے لگائے گئے ہیں گاڑیوں اور راہ گیروں کی جامعہ تلاشیہ لی جا رہی ہیں سرحدی ظلے پونچ اور راجویری کے درمیان واقع جنگلات کے مشتبہ حصوں کا فورسز نے مسلسل محاصرہ کیا ہوا ہے اور ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے مندھر کے بھٹا دنیا نارخاص جنگلات بھمبرگلی کے بشمول دیگر ملاحقہ علاقوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے والی سڑکوں پر بھی فورسز کی جانب سے چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں سرحدی ظلہ میں غیر معمولی سیکریٹی الیٹ ہے نہ صرف زمین سے بلکہ ڈرون اور ہیلیکوپٹرز کے ذریعے بھی صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے مہندھر کے بی جی سے جڑوانگلی تک جمع پونچ شاہرہ بند ہونے پر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے موسیقی 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 یہ تیرہ چوتہ دن ہوگے کانٹینیو جو سرکشا بلوں اور ملٹنڈوں کے بھی جو ایک انکونٹر چل رہا ہے تقریباً تیرہ دن گزر چکے ہیں دیکھئے کہ ان تیرہ دنوں میں جو ہمارا جو مین راستہ ہے کنش جسٹوں کو جو کنیکٹ کرتا ہے وہ مین یہی بی جی کا راستہ ہے اسی بی جی کی روڑ سے ہی ہماری جو نیشن ہائیوے ہماری جو گزرتی ہے آج دن جو ہمارے جو لوگوں کا آنا جانا جو ہمارا اسی روڑ سے چلتا ہے آگے ہماری جو پنچ کی جو روڑ کی خستہ حالت ہے اس کو لے کر ہمارے آگے ہی اگر کوئی پیشن ہمارا سیریس ہے تو اس کو آگے ہی آٹھ سے دس گھنٹے لگتے ہیں اب جو مینڈروہ روٹ ہے اور جو ہمارا بفلیاز بلا روٹ ہے اس پہ اگر دس گھنٹے کی بات کی جاتا ہے وہ بارہ سے پندرہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر پوری روڑ کو سیز کر دی ہے انہوں نے اگر پوری روڑ کو سیز کریں گے تو ہمارے ڈسٹک میں آنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر پریشانی ہوگا ہے ہمارے ڈسٹک پنچ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پریشانی آئے گی مہنڈل بھاٹا دڑیاں کے ناد خاص جنگل میں آج سول میں روز بھی آپریشن مسلسل جاری رہا اس دوران اگرچہ کسی بھی جانب سے گولیوں کی آوازیں سنائی نہیں دی ہیں لیکن سرچ آپریشن کو مزید بڑھا دیا گیا اور پورے علاقہ کی گھیرہ بندی کرتے ہوئے یہاں پہ پیرا کمانڈو ایسو جی اور فوج کی جانب سے تلاشی مہم جاری ہے اور اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے واضح رہے گیارہ اکتوبر کو جس طرح سے سنکوٹ کے چمریڑ علاقہ میں گشتی پارٹی پر حملہ کیا گیا تھا اور اس انکونٹر کا آغاز ہوا تھا آج سولہ روز اس کے مکمل ہو چکے ہیں اور آج بھی یہاں پہ سیکرٹی فورسز کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اور اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو تلاشی مہم جاری ہے جس طرح سے آج تیرہ روز مکمل ہو چکے ہیں بھاٹا دنیا میں آمدور رفت کے لیے بی جی اور جڑا والی گلی تک جو جمہو پنچ شہرہ ہے اس کو بھی ٹرافک نظام کے لیے مواتر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والی جو گاڑیاں ہیں انہیں دوسرے رفتوں سے گھوم کے جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور عوام کا کہنا ہے کہ یہ شہرہ باندھ ہونے کی وجہ سے مہنگائی کافی اروج پر پہنچ چکی ہے اور جس کا خامیازہ غریب عوام کو بگتنا پڑ رہا ہے آج یہاں کی عوام نے طالبہ کیا ہے کہ جمہو پنچ شہرہ جو بی جی سے جڑا والی گلی تک باندھ ہے اس کو جل سے جل بحال کیا جائے تاکہ عوام کی مشکلات کا اضالہ ہو سکے لیکن ساتھ ہی سرچ آپریشن مسلسل جاری ہے اور پورے علاقہ کو گھیرہ میں لیتے ہو اور اس کے نزدیک جتنے بھی راستے ہیں وہاں پہ تلاشی محیم مسلسل جاری ہے زیلہ پنچ سے محمد امین فور ٹی وی نو اور وزیر داخلہ عمیشہ نے جمہو کشمیر کے تین روزہ دورے کے آخری دن پلواما میں ویرگتی پانے والے اہلکاروں کی یاد کر پہنچ کر یہاں محلوک سی آر پی ایف اہلکاروں کے قربانیوں کو قرآچ پیش کیا ہے عمیشہ نے لدپورا میں واقعی یاد کر پہنچ کر یہاں چالیس سی آر پی ایف اہلکاروں کو قرآچ باداسمرک پیش کیا جو سال دوہزار انیس میں پیش آئے کتھ کچھ حملے میں ویرگتی حاصل کر گئے تھے عمیشہ نے یاد گھر پر پھل مالائم پیش کی اور یہاں ایک پودا بھی لگایا اس موقع پر پلواما کے لدپورا میں غیر معمولی سیکرٹی انتظامات کیے گئے تھے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ میں پاکستان کے بھارت کے خلاف جیت پر مبینہ طور پر جیشن منانے والے نوازی ہیں نوجوانوں کے قلاب جمہ کشمیر میں ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں اور اس دوران کئی نوجوانوں کو گرفتار بھی کرنے کی اطلاعات ہیں سامبہ سے قبر ہے کہ یہاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جیت پر مبینہ طور پر نوجوانوں نے جشن منانایا اور اس کی تصاویر انہوں نے باسابتہ طور پر سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر اپلوڈ بھی کی جس کے بعد پولیس سامبہ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے کاروائی کی ہے اس سے قبل سرنگر میں ایم بی بی ایس کرنے والے دو طلبہ کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ شرکشپیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا اور گورنمنٹ میڈیکل کالیج کرنگر میں پڑھنے والے ایم بی بی ایس کے دو طلبہ کے خلاف مبینہ طور پر یو اے پی اے کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بھارت کے قلاب ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچ میں ہونے والی جیت پر جشن منایا اور پڑی بی صدر اور سابق وزرالہ محبوہ مفتی کا کہنا ہے کہ حکومت ہند تعلیمی آفتہ نوجوانوں کی اپنی شناخ پاکستان کے ساتھ کرانے کی وجوہات معلوم کرانے کے بجائے انتخامی کاروائیاں عمل میں لا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی کاروائیوں کی عمل آواری سے حکومت اور نوجوانوں کے درمیان دوریاں مزید بڑھ جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کی کشمیری نوجوانوں کے ساتھ مند کی بات پاکستان کی ہندوستان کے خلاف میچ میں جیت حاصل کرنے پر طلبہ پر جشن منانے کی پاداش میں مقدمات درج کرنے سے شروع ہوئی محبوہ مفتی نے منگل کے روز اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ کی کشمیری نوجوانوں کے ساتھ مند کی بات پاکستان کے میچ جیتنے پر میڈیکل طلبہ کے خلاف جشن منانے کی پاداش میں یو اے پی آیت کرنے سے شروع ہوتی ہے یہ معلوم ہونے کرنے کی کوشش کی کہ نوجوان اپنی شناخ پاکستان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اس کے بجائے حکومت ہی انتخامی کاروائیوں کو عمل میں لا رہی ہے ایسے اخدام سے دوریاں مزید بڑھ جائیں گے آپ کو بتا دیں گے جمہور کشمیر پولیس نے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے میچ میں پاکستان کے بھارت کے قلاف جیت کا جشن منانے کی پاداش میں دو میڈیکل کالیجوں کے طلبہ کے خلاف مقدمے درش کیے ہیں اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی حکومت کے جمہور کشمیر سے متعلق دعوان کو زمینی صورتحال کے بلکل برعکس قرار دیا ہے نیشنل کانفرنس کے صدر ورکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج پہنچ کے سرنکوٹ علاقے میں پارٹی اجلاس کو مقاتب کرتے ہوئے جمہور کشمیر میں ترخی امن و آمان سے متعلق مرکزی سرکار کے جانب سے کیے جانے والے دعوان کو حقیقت کے برعکس قرار دیا انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر کے لوگ اس وقت کہیں ایک مشکلات سے دو چار ہیں پچھلے چند برسوں کے دوران عوام قریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے معاشی بدحالی اور بیروزگاری اروج پر ہے جبکہ مرکزی حکومت تعمیر و ترخی اور امن و آمان سے متعلق قلط اور گمراہ کن دعوے کر رہی ہے موسیقی 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 سر ایف آئی آرز نانچ ہو رہے ہیں سر جو کرکٹ کا بیجو بی جمکشمیر یونٹ کے صدر رویندر رہنہ نے گریفتاریوں اور پاکستان سے مطالق دیا کہ بیان کی سخت الفاظ میں مضمت کی رویندر رہنہ نے کہا کہ کچھ لوگ رہتے ہندوستان میں ہیں کھاتے ہندوستان کا ہیں اور کچھ لیٹران ہندوستان ہی کی سیکیوریٹی میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں رویندر رہنہ نے کہا کہ محبوبہ مفتی کے نظریاتی طالبانی ہیں رویندر رہنہ نے الزام آیت کہہ کہ محبوبہ مفتی پاکستان کی تائید کرتے ہوئے اپنے طالبانی موقف کو ظاہر کیا ہے کچھ لوگ رہتے ہندوستان میں ہیں کھاتے ہندوستان کا ہیں کچھ نیتوں کو سرکشہ بھارت کی چاہیے ہمارے جوان چوبیس گھنٹے ان کی سرکشہ میں رہتے ہیں لیکن ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے محبوبہ مفتی تو طالبانی ویچاردھارہ والی محبوبہ مفتی ہے محبوبہ مفتی کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ جو دشمن دیش سیمہ پار سے گھس پیٹ کر کے آتنک وادیوں کو جمہو کشمیر میں بھیج کے جمہو کشمیر کو لہو لہان کرتا ہے اس کا شرینطر کرتا ہے اس پاکستان کا سمرتن کر کے محبوبہ مفتی نے جگہ نے اپراد کیا ہے اور محبوبہ مفتی نے طالبان کی بھاشا بول کر اس طالبان کا سمرتن کیا ہے جس نے وہاں کے اندر مہلاؤں کا قتل کیا بچوں کا قتل کیا فٹوال کی کھلاڑیوں کا قتل کیا یہ بہت بڑا جگہ نے اپراد جو طالبان نے کیا اس کا سمرتن کر کے محبوبہ مفتی نے محبوبہ مفتی نے بہت باپ کیا ہے جن لوگوں نے بھی دیش کے ورد کوئی ساجش کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہیں بکشے جائیں گے ہمارا دیش بھارت ہماری ماتری بھومی ہے جو بھی ہمارے دیش کے خلاف شڑے انتر کرے گا ساجش کرے گا دیش کے ورد کوئی ناپاک حرکت کرے گا اس کو بلڈوز کر کے رکھ دیا جائے گا کرش کر کے رکھ دیا جائے گا جمہ کشمیر صدر پریڈیش کانگریس جی امیر نے جمہ کشمیر میں ترقی امن و آمان سے متعلق مرکزی وزر داخلہ کے دعوان کو کھوکلا قرار دیا جی امیر نے جمہ کشمیر کے ریاستی درجے کو بحال کرنے پر زور دیتے ہوئے یہاں انتخابات منعقد کرنے کا مرکز سے متعلقہ کیا جو ری آرگنزیشن کا ایک اہم ان کا ایک حصہ تھا ڈیلیمٹیشن کے بعد ریسٹوریشن آف سٹیٹ ریسٹوریش آف سٹیٹ کے بعد پولٹیکل پراسس ہنگے لوکل آہ آہ اسمبلی لوکل گاورننٹ سو دیکھ چیزیں سٹ اپ بے سٹ اپ آگے بڑے نارمال سی بھی بڑھے گی جبکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی پہلے ریسٹوریشن آف سٹیٹ پھر الیکشن اور پھر باقی چیزیں جب اس میں ڈسکشن ہوا تو پرائیم منسٹر ہوم منسٹر جو وہاں کی پوزیشن والے تھے تو انہوں نے بائی لاریش اس کونسنسس کو سپورٹ کیا کہ اوکے ٹھیک ہے پہلے ڈیلیمٹیشن ہو اس کے بعد ریسٹوریشن کو یہ ہماری کومیٹمنٹ ہے یہ ہوم منسٹر نے کہا اور اس کے بعد الیکشن کرانے یہ ہماری دوسری کومیٹمنٹ ہے تو گیو دے پاپلر سرکار لوگ اسی کو لے کر پچھلے چار مہینے سے اندر اندر ویڈ بھی کر رہے تھے ڈیلیمٹیشن کا اور تیاری بھی کر رہے تھے اس کے بعد سٹیٹ ہوگا اور الیکشن ہوگا اب جب کل ہوم منسٹر نے کلیر کٹ اس میں یوٹرن لیا اس نے کلیر بتا دیا ڈیلیمٹیشن الیکشن اس کے بعد سٹیٹ کی بات کریں گے اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اس سے پھر سے چمے گویا کچھ سوالات من میں لوگوں میں کھڑے ہوئے کہ جب یہ رات کو کچھ کہتے ہیں صبح کچھ کہتے ہیں اب ان کی باتو کو ان کی اشورنسز کو کون فالو کرے کون یقین کرے اسی طرح کی ان کا ڈیولپمنٹل پلانک اب تین دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا سناتا رہا کہ ہم نے اتنے میڈیکل کالیج اتنے کنسرنسٹیوٹ اتنے آئی ٹی آئی اتنی سرکیں اتنا فالانے چیز یہ کیا مگر ایک بھی چیز اس میں انڈی اے کا دیا ہوا نہیں ہے وہ سارے وہ چیز وہ کاؤنٹ کرتا رہا ہے جو یوپی اے سرکار نے یوپی اے پھرسٹو یوپی اے سیکنڈ نے دیئے ہائیویز کی بات کرو ٹنلز کی بات کرو میڈیکل کالوجیز کی بات کرو کینسرنسٹیوٹس کی بات کرو آئی ٹی آئیز پالی ٹیکنس کی بات کرو وہ تو آلیڈی وہاں پلیسٹ ہے یہ صرف ان پلیسٹ کی ہوئے چیزوں کو کاؤنٹ کر کے ایک نئے تریقے سے انداز کر رہے ہیں مگر لوگ وہاں جانتے ہیں چاہے اس نے بگمتی نگر میں جو جلسہ رکھا تھا سرکاری کھرچے پر اس میں تو سرکاری ملازم انوائٹ کیے تھے جن کو وہ سلوگنیر ان کے لئے کہہ رہا تھا کیونکہ نہیں اس کو وہ سلوگن کا جواب دے رہے تھے کیونکہ وہ سارے سرکاری ملازم تھے پیبرز کانفرنس کے سربراہ سجاد غنیلوں نے کشمیری طلبہ کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں پر اپنا ردی عمل دیتے ہوئے کہا کہ مقدمات اور قانونی کاروائیوں کے ذریعے مرز کا علاج نہیں ہو سکتا ساتھی سجاد غنیلوں نے ٹی ٹوئی ٹی کرکٹ میچ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت پر جیشن منانک کی بھی مضمت کی انہوں نے کہا کہ بھارت یا پاکستان کا حامی ہونا کوئی مرز کا علاج نہیں ہے دوسری جانب راشریہ بجرنگ دل اور ڈوگرا فرنٹ کی جانب سے جمعوں میں آج محبوبہ مفتی کے اقلاف احتجاج کیا گیا ہے بجرنگ دل اور ڈوگرا فرنٹ نے منگل کے روز جمعوں میں احتجاج درج کر کے محبوبہ مفتی کی گریفتاری کا مطالبہ کیا ہے احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ جن میڈیکل طلبانے کشمیر میں پاکستان کی ہندوستان کے خلاف میچ میں جیت کا جیشن منایا ان کے خلاف بھی خانونی کاروائی کی جانی چاہیے احتجاجیوں نے جم کر ناربازی کرتے ہوئے محبوبہ مفتی کے علامتی پتلے نظر آتش کے یہاں پر رکیں گے مختصر سے بریک کے لیے یہ جمع کشمیر اور لطاق ہے بہت سا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ الگ قدرت کا سجایا ہوا ایک خوبصورت قطعہ جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پتھ جھڑ شاخوں پہ پھول کھلتے ہیں خوب یہاں کھل کے اکثر مرجہ جاتے ہیں مگر خاموش راستے یہاں کے منزل کی تلاش کرتی گلیاں چوراہوں سے یہاں ایوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر دیکھیں نیوز بلٹر جمع کشمیر اور لطاق روزانہ شام ساتھ بگے صرف پور ٹی وی نیوز پر آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لئے آپ کے بچٹ میں OAC Group of Hospitals کنچن باغ اور شالی بندہ ہیدرابا بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری اور سابق رکھنے پارلیمنٹ جمع کشمیر ڈاکٹر محبوب بیگ نے جمع کشمیر سے متعلق مرکزی وزیر داخلہ امیشہ کے مختلف دعوام کو مزاہکہ قیس قرار دیا ڈاکٹر محبوب بیگ نے کہا کہ خود امیشہ اپنے خطاب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کے قاتمے کے بعد جمع کشمیر اسکریت پسندی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے کمپیئر کر لیجئے آپ کوئی بھی آپ پیرامیٹر لی لی جئے کئی چیزوں میں اگر آپ انڈیسز لیں گے تو کئی چیزوں میں ہم کئی ریاستوں سے آگے تھے وہ تو کوئی آسمانی نہیں ہوا تھا تو لوگ جو یہاں پہ حکومتیں آئے تھیں جس کی بھی حکومت تھی کچھ تو کیا ہوگا سارا نہیں کیا ہوگا کچھ تو کیا ہوگا ہیلتھ کو لے کے آپ انڈیسز لیجئے تو ہم گزرات سے بیٹھ رہے ہیں انفیم موٹیلٹی رینٹ لیجئے تو ہم گزرات سے بیٹھ رہے ہیں جو گزرات موڈل گزرات موڈل یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں گے تین سو ستر ہتنے کے بعد انہوں نے دو سال میں کیا کیا میرے خیال میں ان کے بغیر کسی کو نظر نہیں آتا تو کیا اگر تین سو ستر رکاوٹ تھی تو یہ ٹیلریزن ختم کیا یہ ملیٹنسی ختم کی انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیسے دیکھ رہا ہے کیا پیڈ بیک اب ڈیولپمنٹ کی بات انہوں نے کی انہوں نے اتنے ہزار کروڑ آگے کیا ہوگا ہمیں تو یہ بتائیں کہ اس وقت تک ان سالوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی کہ لوگ کہیں گے جہاں تک ان ایمپلائیمنٹ کا سوال ہے ہمارا ان ایمپلائیمنٹ ریج جمہ کشمیر کا اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سیکس تو کس فرنک پہ ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے دو سالوں میں ترقی کی لوگوں کو تو کہیں نظر دیں یہاں کی بات چھوڑ دیجئے آپ مجھے بتائیں سچن ٹینڈل کرنی نہیں کہا سچن ٹینڈل کرنی ٹوئیٹ کیا پڑھ رہا تھا ریٹائر کرنل کا انہوں نے چار نام لکھے انہوں نے کہا محمد شمی عرفان پتھان یوسف پتھان زہیر کان یہ انڈین ہیروز ہیں اب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرو تو آپ ان سبوں کو کیا بند کر کے رکھیں گے یہ تو جمہوری جو جمہوریت کی روح ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے کہ انہی کے سب سے قدع اور لیڈر اٹل بحری بائچپائی جی جو تھے انہوں نے ہر ایک سے بات چیت کی انہوں نے پاکستان سے بات چیت تب بھی کی جب کرگل میں اٹیک ہوا انہوں نے پاکستان سے تب بھی بات چیت کی جب پارلمنٹ پہ اٹیک ہوا کیا وہ غلط تھے یہ تو بتائیں ہوم مینسٹر صاحب اب وہ اٹل بحری بائچپائی کو نہیں مانتے ہیں الکی ایڑوانی جی تھے انہوں نے حضب المجاہدین جنہوں نے ابھی گنز بھی نہیں چھوڑ دیا تھے ان کے ساتھ بات چیت کی کیا اب جو آج کل کی بی جی پی کی لیڈرشپ ہے جس میں ہوم مینسٹر صاحب بھی ہیں کیا یہ اٹل بحری بائچپائی جی کو اور اڑوانی جی کو نہیں مانتے ہیں اگر مانتے ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے جو لقوش چھوڑے ان کو تو ان کی قدموں پہ چلنا چاہیے جنگشمیر شفصنہ یونٹ کی جانب سے جمعوں میں مہنگائی کے اقلاف احتجاج کیا گیا ہے شفصنہ یونٹ کے صدر منیش سہائی کی سبراہی میں کھوڑا گاڑیوں پر بڑتی مہنگائی کے اقلاف مظاہرہ کیا گیا ہمارا پردرشنہ بھیگئے پٹروڑ ڈیزل 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 نہیں ہے جس پر مہنگائی کا ہنٹر نہ چلا ہو ہم پردان منطری مانین نردر موڈی جی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہاں آدامی چناؤں سے رنگ نیتی سے دیان اٹھا کر جنتہ کو رہا دینے کی رنگ نیتی پر دیان دے جیڈیو ریڈر جیم شاہین نے کہا کہ کھیل کو کھیل کی طرح ہی دیکھنے کی ضرورت ہے جیم شاہین نے محبوب مفتی کے ٹویٹ اور جمکشمیر میں ہونے والی گریفتاریوں پر اپنا ردی عمل دیا ہے اس پہ میں یہ مانتا ہوں کی اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے گیم کو آپ گیم کی طرح رکھیے ہر ایک وہ اچھا پلیئر جو اچھا کرکٹ کھیلتا ہے تو ای تھیگوی مست سپورٹ کل کو ہمارا دیش ورلڈ کا پلے کر آئے گا وی مست سپورٹ آور کنٹری بٹ فرس پریورٹی مست بیور کنٹری دیت اس دیر کہ آپ کی پریورٹی ہونا چاہے اس دیش کے لیے جس دیش میں آپ رہتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو تو another question is here کہ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہماری کبھی بنیئے نہیں دیکھیں جس نے تباہی کی جو وہ کشمیر کو لے کے ہم ایسے دیش کو کیوں سپورٹ کریں اوکی کل کو شرلنکا جیتا ہے اسٹریلیا جیتا ہے اچھے پلیئر رہیں گے اچھا کھیلیں گے we must support them کوئی بھی کنٹری لیکن پاکستان کا یہ تکلیف ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی جمہو کشمیر کو لے کے ہماری جو پالسیز ہے چینج نہیں کی آپ کا جو معاملات خراب ہے جمہو کشمیر کے اندر بکازہ پاکستان تو ایسے دشمن کو we can say سپورٹ کرنا گلت بات ہے we must support our country only جس نیشن میں ہم لوگ رہتے ہیں دیکھیں ایک اتنا سیریس بھی جیسے میں نے کہا جب ہے سیریس اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے because match is match it is a game اور بچوں نے شور شرابہ کیا let it be اسے کوئی فرق ہماری دیش کے انٹرگنٹی یا ہماری ایکتہ ہماری جو جو ہمارا جو ہماری دیش دیش کے ساتھ اپنی رگیں جڑی ہوئی ہے بارت کے ساتھ تو ہمیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا india is always in our hearts یہ غلط ہے میں نے جیسے کہا کہ آپ اس دیش کے خلاف ٹھیک ہے آپ کی ہزار ناراضگیاں ہو سکتی ہے اپنے دیش کے اندر ابھی recently تین دن home minister یہاں دیکھ کر گیا وہ ناراضگیاں آپ دور کر سکتے ہو لیکن دیش کے خلاف یا آئی منٹو سی پاکستان کی حق میں ناراضگیاں گلت ہے اس کے اوپر کروائی ہونی چاہیے جمعوں میں آج بیجے دیویس یوم انزمام جمعوں کشمیر بنائے گیا ہے اس موقع پر مہاراجہ حریس سنگھ کے مجسمے کو پھول مالیں چڑھائی گئی ہیں تخریب میں بیجے پی لیڈر اویندر رہنہ نے شرکت کے اور سب ہی کو اس دن پر بدھائی پیش کی جمعوں کشمیر اور بھارت کے لیے بہت ہی مہتپرن دن ہے چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو مہاراجہ حریس سنگھ بہادر جی نے سمپورن جمعوں کشمیر کا ولے بھارت کے ساتھ کیا تھا آج چھبیس اکتوبر کا دن ہے اور چھبیس اکتوبر کے دن پورے جمعوں کشمیر میں بڑی شان سے ترنگا جھنڈا بھیرایا جا رہا ہے جمعوں کشمیر ہمیشہ بھارت کا انگ ہے جمعوں کشمیر کے اندر مہاراجہ حریس سنگھ بہادر جی نے ولے پتر پر ہستاک شرکر کے چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو جمعوں کشمیر کا پورا مرجر ولے بھارت کے ساتھ کیا تھا نوگام برگیٹ کی جانب سے نوگام سیکٹر میں سورانم انیس سو اکتر جن کے بہادر جوانوں کو یاد کیا گیا اور انہیں خراج پیش کیا گیا ہم اکٹا ہوئے ہیں نوگام میں انیس سو اکتر میں جو ہماری ایک شاندار خطے حاصل کی تھی ہم نے پاکستان کے خلاف اس کی ایک جنگ یہاں بھی لڑی گئی تھی جہاں لیپا ویلی میں ہماری سیناؤں نے تقریباً چھالیس سکوئر کلومیٹر فورٹسک سکوئر کلومیٹر کا ایڈیا تیکچر کیا تھا اور ہمیں خوشی کی بات ہے کہ جس یونٹ جو آرتی سینہ کی یونٹ تھی نائن سکھ جس نے یہ مکمل فتح حاصل کی تھی اسی کے کچھ نمائندے کچھ آفیسرز کچھ جیسیو اس موقع پر یہاں پر آئے اور انہوں نے عوام کے ساتھ میں انٹریکٹ کیا اور جو بات انہوں نے ہائلائٹ کی کہ یہ جو جیت انہوں نے حاصل کی اس سمیں ان کو یہاں کے عوام کا کافی سپورٹ ملا تھا وہ خود آپ نے سنا کے بتا رہے تھے کہ جو انہوں نے حاصل کیا یہاں کے لوگوں نے جو کی مدد کی رسد لے جانے میں کیجویلٹیز کو ایکویٹ کرنے میں اس کے بغیر شاید وہ اپنا مشن پورا نہیں کر سکتے اور ان کی اس جو نریشن انہوں نے کیا یہاں پہ لوگ انہوں نے بھی سنا اور ہمیں لگتا ہے کہ جو آب کی جنریشن ہے یہ جو پچاس سال پہلے جو لوگوں نے قربانی دیکھ کر جو فتح حاصل کی تھی اس سے انسپیریشن لے گی اور جو عوام کے ساتھ ہمارا جو کوڈنیشن کا سلسلہ ہے اچھے تعلیل کا سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے اور سینا عوام کے سپورٹ کے ساتھ اپنا جو مینڈیٹڈ ٹاسک ہے اس کو پورا کرنے میں فلی کمیٹڈ ہے اور وچان باد ہے آزادی کا امریت مہتصف کے تحت راجوری میں بائیک ریلی نکالی گئی ہے محکمہ سیاحت کے اشتراک سے زلین تیزامیہ نے اس بائیک ریلی کا اعتمام کیا جس میں بڑی تعداد میں بائیک رائیڈرز نے حصہ لیا ہے اس ریلی کو ڈی سی راجوری ڈاکٹر شرون کمہ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا آزادی کامر مہتصف جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چار پانچ بھولت میگا ایونٹ سبھی تک ہوئے ہیں زلین کے اندر جس میں کلچرہ شو ہوئے ٹریکنگ ہوئی کلچرہ نائٹ ہوئی آج یہ بائیک ریلی جو ہے چالیس بائیک رس میں پارٹسپیٹ کریں گے یہ یہاں سندوانی انہوں شہرہ سے ہوکے کالا کوٹ سے ہو کر یہاں واپس آئیں گے مقصد یہ ہے یہاں کے یوت کو انگیج کرنا یہاں فیسورٹری کا محول رہے پیس اور ڈولمنٹ میں ہر کسی کی بھاگیداری ہو اور اس قسم کے فنکشنز اور بھی آنے والے وقت میں یہاں لگتا پہلی یہ مبارک بات ہے سب لوگوں کو کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کسی فیلڈ میں کم نہیں ہیں وہ شانہ بے شانہ آپ وائز کے ساتھ رہ کر جو ہے ہر فیلڈ میں جو ہے برابن جلے کے اندر بارڈن میلہ ایک بہت بڑا ہوگا اس کے بعد ایک اور مشاعرہ چند روز میں ہی ہم اس کو ملکت کریں گے اور میں سب کو آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں ملکت کریں اور اس میں پاس سپیٹھ کریں آئیں 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 بنیرے آئیں سامنے سامنے بلٹن میں یہاں پہ رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے یہ جمہ کشمیر اور لطاق ہے بہت سا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ الگ قدرت کا سجایا ہوا ایک خوبصورت قطعہ جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پتھ جھڑ شاخوں پہ پھول کھلتے ہیں خوب یہاں کھل کے اکثر مرجھا جاتے ہیں مگر پاموش راستے یہاں کے منزل کی تلاش کرتی گلیاں چوراہوں سے یہاں ایوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر دیکھیں نیوز بلٹر جمہ کشمیر اور لطاق روزانہ شام ساتھ بگے سرپ پور ٹی وی نیوز پر مریک کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی جانے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمہ کشمیر میں لاواب پک رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جیت پر جشن منانے کا مطلب ہے کہ بی جے پی کو مشتہل کیا جا رہا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کشمیر میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جیت پر بعض نوجوانوں کی جانب سے جشن منانے اور ان کے خلاف کے جانے والی کاروائیوں پر اپنا ردعمل دیا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے امیر شاہ کے جمع کشمیر میں ترقی امن و آمان کے دعوان کو کھوکلا خرار دیا برف کی راستے سے صفائی کے بعد تاریخی مغل روڈ کو ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے حالیوں دنوں ہونے والی شدید ترین برفاری کے بعد تاریخی مغل روڈ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا تاہم آج تین روز بعد سڑک کو بحال کر دیا گیا ہے جس کے بعد یہاں سڑک کے دونوں ہی جانب روکی ہوئی گاڑیوں کو اپنی منزل کی طرف روان دوا ہوئی ہے موسیقی 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 کلگم شوپیان انتناک کے بشمول کشمیر کے کئی ایک حصوں میں حالیہ دنوں میں ہونے والی برفاری کے نتیجے میں میوہ باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے باغبان میوہ باغات کے مالکان اور تاجر انجمن اور سیاسی قائدین کی جانب سے حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ متاثرین کو راحت پہنچائی جائے موسیقی 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 جو باغ مالکان ہے یا یہاں کا فروٹ ہے فل فولے گا تب ہی جب یہاں سرکار اس کے حوالے سے کچھ مادت کرے گا جو پچھلے سال ہم نے جو حال دیکھا ہے ڈسمبر جنوری میں میرے خیال سے اس ٹائم میں ایڈمنسٹریشن تیار نہیں تھی ونٹر کے حوالے سے خیال سے لہذا کر کے سرکار کو انیشیئٹ کرنا چاہے کیونکہ اب ونٹر میرے خیال سے سٹارٹ ہوگا ایک مہنے کے بعد پاندران دن کے بعد میرے خیال سے سرکار کو اس کے حوالے سے تیاری کرنی چاہے اگر برباری ہوگی کس طرح ہم سنو کلیرنس کرے گے اگر الیکٹرک سیٹی میں کوئی فالٹ آئے گا یہاں کے لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہے بیچاروں کو دس دن پاور بانت رہتا ہے بیس دن پاور بانت رہتا ہے میرے خیال سے اس سے پہلے ہی کچھ سٹ اپس لینے چاہے ایڈمنسٹریشن کو تاکہ یہاں کی لوگ نہ برب کے حوالے سے سفر کرے گے نہ الیکٹرک سیٹی کے حوالے سے سفر کرے گے نہ پانی کے حوالے سے سفر کرے گے جب میں نے دیکھا یہاں کی سرکار یہاں کی ایڈمنسٹریشن اس وقت میگنم کر رہے ہیں میرے خیال سے میگنم ٹھیک نہیں ہے اکٹوبر کے مہینے میں جب میگنم ہوتا ہے کم از کم ٹیمپریچر ہونا چاہے دن کا ٹیمپریچر پینتیس ڈگری ہونا چاہے میگنم کے حوالے سے تب ہی ہم میگنم ڈال سکتے جو میگنم لوڈ ہم لاتے ہیں وہاں سے پناٹ سے کم از کم پچاس ڈگری اس میں ٹیمپریچر ہونا چاہے اس لوڈ میں تب ہی یہ میگنم سیٹ ہوگا ورنہ آپ دیکھیں اس وقت جو ٹیمپریچر ہے سرکنگر شہر کا یا کشمیر کا وہ بیس ٹیمپریچر ہے پانگران ٹیمپریچر ہے اس وقت میرے خیال سے وہ میگنم کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ لوگوں کے ساتھ پھر شیٹنگ ہے میرے خیال سے ایک ہزانہ آمرہ کا جو پینسہ یہ ضائع ہو رہا ہے اگر اس ٹائم ہم میگنم کرے گے لہذا کر کے آپ کے وزادت سے بھی یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو اپیل کرنا چاہتا ہوں انجینئرنگ وینگ جو میگنم کر رہی ہے آر اینڈ بی کے حوالے سے ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے وزادت سے میرے خیال سے اس وقت یہ میگنم ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے یہ لوگوں کا پینسہ ہے ایک ٹیکسپیڈ لوگوں کا پینسہ ہے میرے خیال سے اگر ہم اس ٹائم میگنم کرے گا میرے خیال سے یہ پینسہ ضائع ہو رہا ہے ایک ٹھیکے دار بہت سفر کر رہے ہیں پچھلے پانچ چھ سالوں سے پیمٹ کے حوالے سے سمارٹ سیٹی تو بنانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گرنیج سسٹم کے پر جان دینا چاہے جب ہم گرنیج کو ٹھیک کرے گے پہنچ میں سرح سے بالکل قریب پنچائت میں مندھر میں واقعے سیارت کا حضرت سائی بابا میرا بخش رحمت اللہ علیہم ان دنوں زائرین کو اتمنان کے ساتھ حاضریہ دیتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے مقامی عوام نے اور زائرین کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس زیارت کا میں آنے والوں کے لئے درکار سہولیات کو بہتر بنایا جائے تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی جارہی ہے تب سے یہاں زائرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے یہ گوتریان کہلاتا ہے کوپرا اس جگہ کا نام ہے گوتریان یہ کوئی تین کلومیٹر چار کلومیٹر ہوایی تیر ہے ویسے یہ پانچھے کلومیٹر ہوگا یہاں سے دوری یہ عدرس سائی بابا میرہ بخش علیہ الرحمہ کا زیارت ہے اور یہاں سے انشاءاللہ لوگ فیاض ہوکے جاتے ہیں ہندوستان سے آتے ہیں ڈلی سے آتے ہیں راجستان سے آتے ہیں باقی پنجاب سے سرینگر سے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ بولہ باری جب وہاں کرتی تھی تو لوگ کم آیا کرتے تھے تو آج ماشاءاللہ ٹھیک تھا پبلک آ رہی ہے اور ٹھیک تھا یہاں کا نظام چل رہا ہے اس سے فائدہ ہوا تھا لیکن اب پھر وہی بیچینی ہو گئی حالات جو ہیں آپ سب لوگ دیکھ ہی رہے ہیں حالات کیسے ہیں اس حالات کی وجہ سے پھر بیچینی ہو گئی ہے اور پھر لوگوں میں کمی آ گئی یہاں پر آنے میں آپ چاہتے ہیں دونوں طرف سے دوستی ہونا چاہیے آپ اس میں باہیچارہ ہونا چاہیے اور باہیچارے کا سبق پوری قوم کو دینا چاہیے اس وقت ہم پنچ کے آخری گاؤں کے پاس موجود ہے اور یہاں جو زیارت ہے حضرت سائن بابا میرا بکش رحمت اللہ علیہ کی زیارت شریف ہے اور دیکھا جائے تو یہاں نہ صرف پنچ اور نہ ہی جمع کشمیر بلکہ بیرون ریاستوں سے بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے وہیں دیکھا جائے تو جب سرحد کے دونوں اطراف گولہ باری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں الزائرین کا آنا وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کافی وقت سے جہاں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی معاہدہ ہے جو سیز فائر ہے اس کے بعد جو ہے یہاں اب اچھا خاصا رش الزائرین کا دیکھنے کو ملتا ہے امید یہ لگائی جاری ہے کہ اگر اسی طرح سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ تعلقات رہے اور دوستانہ ماحول رہا تو یہاں جو ہے بیرون ریاستوں سے بھی مزید جو زائرین ہے وہ آ سکتے ہیں ایسے میں لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جب بھی یہاں جنگ بندی معاہدہ ہوتا ہے تو تب یہاں کی عوام بھی راحت کی سانس لیتی ہے میرا بخش سائن بابا زیارت سے محمد امین کے ساتھ فوچوی کے لیے میر مدسر پریسن کلیپ سرینگر میں آج بی ڈی 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 محکمجات کے عالی عدیداروں کے خلاف اہد احجاج کیا ہے حالیہ دنوں ملازم مشتاق احمد کے دورانی ڈیوٹی ہونے والی موت کے لیے محکمے کے عالی عفسران کو ذمہ دار ٹھہر آیا گیا ہے انہوں نے دیرینہ مطالبات کی ایک سوئی پرزو دیا ہے ہم پی ڈی 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 ہیں ریپیئر وہی کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن آپ بھی نیوزوں میں دیکھ رہے ہوں گے آپ ہی کور کرتے ہو کہ ہمارے بھائی جو ہے کام کے دوران اپنی جانوں کا نظرانہ دیتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں فیلال کے لیے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کل ہمارا ایک ڈیلی ویجر بھائی جو ہے مشتاہ کامرڈار صاحب پی ڈیل ٹی ڈیل ورکر تھا وہ بھی تو اس کی ڈیتھ ہو گی ہے الیکٹرکیوشن کی وجہ سے پروپر اور پوری طریقے سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کی نگلیجنس تھی ان کی ہائر اپس کی ان کے انچارجز کی امیڈیٹ انچارجز جو تھے ان کے پاور چل رہا تھا اس کو بولا گیا پاور نہیں چل رہا اور اس کی جان لی گئی ایکس گریشہ ریلیف ہے ایس آر او فورٹی تھری جو ہے وہ لاغو کیا جائے اس کے علاوہ جو ہم انشورنس ہمارے انشورنس پالسی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہے اس کا کمپنسیشن پروپرلی مل جائے ان کو اور اس کے علاوہ مشتاق صاحب کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے بائی شہید ہو گئے کام کرتے کرتے تو ان کے کیسز بھی پینڈنگ ہے وہ بھی فورورڈ کیے جائے دو دن کے اندر اندر جائے تاکہ ان کو بھی پروپر کمپنسیشن مل جائے اور ایس آر او فورٹی تھری ان پہ اپلیکیبل ہو جائے پرائیوٹ سکول ایس آر او سیشن پہنچنے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کانگیو سکولز کے مسائل کی طرف توجہ دیں اور اٹھیں حل کریں انہوں نے کہا کہ کوویٹ بہران کا سب سے زیادہ اثر شعبہ تعلیم پر ہوا ہے بالخصوص کانگیو سکولز کا برا حال ہے انہوں نے کہا کہ سکولز کو فوری طور پر بحال کیا جائے آج کی جی پریس کانفرنس اس لیے کی جاری ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے جو ہمارے پنچ کے پرائیوٹ سکول سے ان میں تھوڑی سی جو ہے وہ کنفیوزن پیدا ہوئی تھی پرائیوٹ سکول اسیشن کو لے کر سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا اس میڈیا کی وساطت سے کہ ہماری جو بھی جو اسیشن پنچ میں اتنے سالوں سے چل رہی ہے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ڈیفرینسز نہیں ہے ایسے وہ پہلے کام کر رہی تھی وہ آدمی ویسے ہی کام کر رہی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کوئیڈ کے دوران جو پرائیوٹ سکولز نے بہت سفر کیا اگر آپ پرائیوٹ سکولز کے لیے آپ جیسے گورنمنٹ جو بھی آرڈر نکالتے رہی گورنمنٹ نے دو بار آرڈر نکالے دو سال کے جو ہم نے انویل چارجز ہوا بے ایواف ہوگے جب گورنمنٹ نے آرڈر نکالا ہم نے اس کا برپور جو ہے ساتھ دیا لیکن سنما حال سب جگہیں جتنے بھی کوئی بھی دکان ہے سب جگہ بیڑ لگی رہتی ہے سب کچھ کھلا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج دو سال سے ہمارے بچے گاروں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سکول جتنے بھی ہیں سب کے سب سکول ہمارے بند ہیں اور میں اس گورنمنٹ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سکول جو دو سال سے بند ہے ان سکولوں کو جل سے جد کھولا جائے پہلگا منٹا کے گرناش مخام علاقے میں مخامی لوگوں نے بڑھتے ہوئے سرخے کی واردتوں کے خلاف مظاہرہ کیا ہیں انہوں نے پولیس اور حکام سے اپیل کیے کہ وہ مخامی لوگوں کی املاق کی تحفظات کو یقینی بنا ہے دے اور اس کے لئےڑے جس لئے ہان liter میں رہتے ہیں تو یہاں پہ جو سٹری incredible 틀 ombles Ummu Suri ڈیابی کو بھارش ہوئی تھی اس سٹری đے اور سندیک کے بیش والی رات کو یہاں پہ چوری ہو گئی 5 گھروز 5��록 کو ایک ہم یہاں پہ ایک گھر ہے بشیر احمد گ해도 اس کو چوری ہو گئی ریاں احمد گھنی اس کو چوانی ہوگئی شاہنوا زمانت گھنے اس کو چوری ہو گئی اور فارق مد گھنے اس کو بھی چوری ہو گئی اور اور بھی دو تین لوگوں کو آئے تھے لیکن ان کو تھوڑا سا زیادہ چوری نہیں ہے تھوڑا سا لے لیا ہے لیکن جو ریاضمت گنائے اس کو پانچ لاکھ سونا لیا ہے اور بشرامت جو بشرامت گنائے اس کو ایک جو ہے رنگ گولڈن رنگ وہ لے لی ہے اور کچھ کا پی بھی لی ہے یہاں پہ جو گھٹنا ہوئی ہے اور اب آخر میں ڈالنگ کے ایک نظر آج کے ہم ہیٹ لائنز پر بانڈپورہ سنبل میں بھما کا قاتون سمیت چھے عام شہری ہوئے زخمی فورسس میں علاقے میں سرچ آپریشن کا کیا آقاس پونچ اور راجوری سے متصل جنگلات میں بدستور تلاشی مہم ہے جا غیر معمولی سیکیورٹی الیٹس پندھار میں سرک بند ہونے پر عوام کو مشکلات قسان پاک کریٹین کے جیت پر جیشن کا الزام سامبا میں ساتھ نوجوان گرفتہ سرینگر میں دو کے خلاف مقدمات درچ کیا یہی کشمیری نوجوانوں سے باقشی تھے ہمیشہ پر گھلوبہ مفتی کا تقس کچھ لوگ رہتے اور کھاتے ہندوستان کہے لیکن ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے مہموبا مفتی کو رویندر رینہ نے بنایا تنقیق کا نشانہ بجرنگدل نے جمعوں میں کیا احتجاج نوجوانوں کے خلاف کاروائیاں برس کا علاج نہیں سجاد لون کا ردی عمل پاکستان کی تائید سے مظاہروں کی بھی قیمت زبان ہمیشہ کے دو دعوان کو جی ایمیر نے قرار دیا کھوکلے جب مکشمی کے ریاستی درجے کو بحال کرنے کا مرکز پر دیا سو نمکشمی شفصنہ یونیٹ کا جمعوں میں احتجاج بڑتی مہنگائی کے اقلاب گھڑا گاڑیوں پر نکالا مانچ برباری کے نتیجے میں میوہ باغات کو پہنچا شدید نقصان باغبان تاجیر انجمنے اور سیاسے قائدین نے راحت پہنچانے کا حکام سے کیا متعلق برف کی صفائی کے بعد مغل روڈ کو بحال کر دیا گیا گاڑیا اپنی منزلوں کی طرف ہوئی روان راجو علی میں آزادی کا امرت مہتصف کے تحت بائیک ریلی کا احترام سیاحت کو فروغ تینے حکام کی جانب سے جاری ہیں اغتماد ناظرین خبر کشمیر کے خبروں میں فی الحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز موسیقی